ہرال صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ شاعری اسے آپ کا شغف کیسے ہوا اور کس طرح اس سلسلے کا آغاز ہوا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ احساس کی شدت جو ہے وہ شیر کلواتی ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کو متاثر کر دے یہ آبو ہوا ہے ایک ساس آتا ہے گھر وہ کھانا کھالو کہا نہیں میں کھانا نہیں کھانا چون مجھ سے نے کسی کو دیکھا تھا کوئی بچہ گریہ تھا اس کو اس نے تھپڑا مار دیا وہ دو دن کھانا نہیں کھا سکا کوئی چیز میں میں اس کرتی ہے اور اندر سے محسوس ہوتا ہے کچھ ایک طوفان ہے آدمی شہر کرنے لگتا ہے آپ کی شناف تو بیسے دو حصوں پر ہے لیکن یہ نظم نگاری کا جو اصل سلسلہ جو نظم نگاری سے سلسلہ چلا جمعین مدرین نے کہا ہے نا کہ ہمارے کانم جو لوری کی پہلی آواز آئی وہ یا حسین کی آواز تھی اقبال کی نظم ہے ایک دن کسی مکڑی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تو مارا لیکن میری کٹیا کی نجاگی کبھی قسمت بولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا حیلان صاحب آپ کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے جہاں علم معلوم کے سلسلے بڑے زخیرے موجود ہیں ایسے پروفیزہ ممتاب شن نے بات کہی ہے ہر پچاس کلومیٹر کے بعد کلچر تبدیل ہو جاتا ہے ایسے امروحہ کی بنیادی شراب تو یہ رہے گئے بھی امروحہ میں عام اور رہو مجھلی بہت ہوتی تھی خواتین چلتے بھرتے شیئر کرتی تھی خلال صاحب کو مرسیہ سے اتنی محبت رسائیہ دبس کے دیگر اصناف کے بجائے انہوں نے مرسیہ کو کیوں اتنی ترجی دی ایک ایسا ہوا میں نے کہنا کچھ پس منظر ہوتے ہیں مرسیہ بھی نظم ہے مرسیہ نظم ہے نظم کی برانچز ہیں جن میں قصیدہ ہے نظم ہے بڑے شاعر عدوم نظم کے ہیں نظر اکبر آبادی نظم پہچانے اقبال نظم پہچانے انیس نظم ان کی پہچانے جوش یہ سب نظم کے بڑے شاعر ہیں نظم یہ مغرب میں تو خیر نظمی رکھیاتی ہے ایک مسلسل کسی چیز کا اظہار خیال تنظیم غزل بکری بھی ہوتی ہے پہلے شیر میں کچھ اور ہے دوسرے میں کچھ اور ہوگی ہے دلے نادا تجھے عبا کیا ہے آخری درد کی دعویٰ کیا ہے اب یہ کہ اس میں درد کو سمجھنے کی بات ہے تو وہی بات ہے نظم کی طرف رجان تھا میرا اپنا بچپن سے کہ مجھے نظم اچھی لگتی تھی کہ کسی خیال کو لگنا آدمی نے کہا یہ جو لکھا وہ اس پر ایک نظم لگ دیجئے یہ خیال میں نے لکھا ٹھیک ہے یا اس پر لگ دیجئے یا اس پر لگ دیں اس عمارت پر لگ دیجئے فانوس پر لگ دیں تو وہ نظم ہوتی ہے نظم میں میں نے کہا نا میرا بیک گراؤنڈ پس مندر ایسا تھا مجالس میں جا رہے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں رو بھی رہے ہیں ماتن بھی کر رہے ہیں انجومن بنا لی ایک اچھے پڑھ رکھے لڑکے اس پر تھے تو میرا رجان فطری طور پر نظم کی طرف گیا اور میں نے بہت جنگ ایس تھی میری یہ نظم کے کتنے روک ہیں یسے کہ ابھی آزاد نظم ہے ایک کچھ قید نظم کہنا یہ تو فارم ہے فارم پتہ کیسے کہتے ہیں ایک کلو دودھ ہے جو جگ میں ہے وہ لوٹے میں ہے یا وہ پائپ میں ہے اس کی شے بدل گئی یہ جو فارم کہلاتی ہے کربلا آزاد نظم میں بھی لکھے جا رہی ہے کربلا نصری نظم میں بھی لکھے جا رہی ہے اچھے ارگوبی نظم کی سبت کہہ سکتے ہیں کربلا قطے میں بھی کہہ سکتے ہیں روبائی میں بھی اس کی کوئی خاص شناخت ہے ہاں مطلب یہ روبائی ہے یہ قطع ہے یہ نظمی نظمیں یہ نظمیں یہ پابن نظمیں انیس دھویر یہ پابن نظم مصرہ قافیہ ردیف یہ ہے لیکن میں ایک جزارت کر رہا ہوں مسلمانوں کا علمی پویٹری ہے یہ میں نے بڑی احمد کر رکھا ہے کیوں آپ بتائیے قرآن حکیم میں قرآن کو شاعری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کوئی مجھے بتا دیجئے قافیہ سے بٹکے ہیں نہیں سنا ہے کہ جب یہ جو آیتیں ہیں یہ پیغمبر اکرم کے دوانے میں کھانے کعب پر لگا دی جاتی تھے سب مولدہ کا مشہور ہے سات چیزیں لٹکی ہوئی تھی تو عرب کا اشاعر ماں سے گزرا اس کو دیکھ کے حران لے گیا وہ تو اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کیا بات تو پیغمبر کہنے کے مرات میری یہ ہے کہ شاعری آپ مجھے کوئی آیت شروع کر دی ہے آپ دیکھیں میوزک کلات قرآن کے لیے سکھنی ہے کہنا لیکن آپ دیکھیں سوٹی آہنگ دیکھئی ہے کس قدر سین کی تقرار ہے اور روانی بھی ایک سلسلہ ہے کوئی یہ سورہ رحمان سے زیادہ ایک غنائیت کہ لفظ نہیں کہتے قرآن کے لیے مشرقیت لیکن شیئر اسی سے نکلا ہے آخر کس بنیاد پر آپ کہہ دیتے تھے اہلِ بیعت کا تو پہچان نہیں یہ تھی کیسے کہا گیا کہ یہ زینب یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے کیا یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کا ٹون ان کا لہجہ زین میں ایک آلہ یہ نہیں انہوں نے ہمائی طرح کوئی مقالہ لکھا کہ آج وہ دربارہ یزید میں پڑھیں گی ان کے اندر ان کی روح میں بیان زبان اہلِ تو مشہور ہیں تو اب بتائیے مولا کائنات انہوں نے ایسا خدبہ اس میں علیف آئے گا یا نہیں آئے گا بغیر نقطے اور خدبہ کوئی کہہ سکتا ہے تو زبان ان کی پہچان ہے زبان و بیان مشہور ہے یہ تو اہلِ عرب میں بنی حاشم کی پہچان ہی زبان ہوئی ایسا ہی اس کا لہجہ اچھا یہ جوش صاحب کی طرف آپ کا رجحان اور صرف جوش صاحب کے آپ کی ویسے تو بہت ساری تحقیقیں تحقیقیں ہیں جس میں نصیم صاحب کے بھی اور دیگر لوگوں پہ لیکن عمومی طور پر جوش صاحب کا تذکرہ بہت زیادہ آپ کے اس میں سنزاراتا ہے شخصیت دیکھیں میں نے کہا رہا ہے کہ وہ اس میں مختلف بیک گرانڈز ہوتے ہیں میں پڑا گھرسہ تھا انٹری ویڈیٹ میں سراجت دولہ کالیج جی فیڈر ویڈیا میں تھا اب تو خیر آگے چلا گیا اس طرف تھا یہ پول کے پاس اس کالیج کے بانی تھے راجت صاحب محمد آباد انہوں نے بنایا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں سکسٹی تھری سکسٹی فور سکسٹی فائی آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوئے اس وقت کی یہ کالیج تھا اس کالیج سے آج جو راستہ کریں موسیٰ گروڑی طرف جاتے ہیں رائٹ پر ٹرن کریں آپ ایک روٹ پر وہاں جو ساب رہا کرتے تھے اچھا تو میں اپنے کالیج سے اپنے استاد کے ساتھ ان کے بات بہت جاتا تھا میری عمار ہوگی اٹھارہ سال سنتہ اٹھارہ سال انٹرمیڈیٹ میں تھا انٹرمیڈیٹ کی بات تو میں جائے کرتا تھا مجھ سے بہت متاثر ہوا ان کو دیکھ کر ایک تو ان کی شخصیت دیکھ کر پجی قسم کے پڑھان اردو اردو کی بڑا کام ہے ان کا ان کو دیکھا مجھے میں متاثر بہت ہوا چونکہ انٹرمیڈیٹ میں ان کی نظریں پڑھتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوا میں اور پھر میں بقیدہ جائیں لگا یعنی پھر میں روزانہ شام کے میں جا کے بیٹھتا تھا مجھے ان کو دیکھتا تھا وہ مرسیہ کو ایک نئی زندگی تھی نئی زندگی بخشی تو یہ کس طرح نئی زندگی عطا کی اس کے لئے آپ کو پیشے جانا پڑے گا کہ پرانی زندگی کالسی تھی جدید اور قدیم کا سلسلہ نہیں جب مرسیہ دیکھیں اہد کو نہ بھولے جس اہد میں مرسیہ لکھا جا رہا ہے ولی دکنی کے دورے وہ پیچھے دو ڈائی سو سال وہ زمانے مرسیہ لکھا جا رہا ہے مرسیہ کیا ہوتا تھا وہ کوئی اظہار بین ہوتا تھا بین اور بکا بس یہ والا توڑی جو آج دو مہینے دس دن کا غم ہوتا ہے نہیں دس دن کا غم ہوتا تھا میری والدہ جو انیس سو بیس مجھے باتیں بتاتی ہوں کہتی تھے ہم روح میں بھی دس تاریخ پر غم ختم ہو جاتا تھا یہ کوئی شرعی مذہب نہیں یہ تو آپ نے یہ کلچر بنا لیا ہے کہ دو مہینے دس دن کا غم ہوتا ہے منہ یہ کوئی مذہبی شرعی حوالے سے نہیں ہے کسی امام نے نہیں کہا یہ تو ہم نے آپ پڑھئے تاریخ پڑھئے کس دور میں کیا ہوا کس طرح یہ ہم نے اس کو بڑھا لیا تو آپ جو آپ کیا کہہ رہے تھے میں ذہن سے نہیں کر رہا جی نئی زندگی مرسیہ کو جو شاہب نے تو آپ دیکھیں میں نے ارس کیا کہ جب اہد بدلتا ہے اس کے تقاضے بدلتے ہیں اہد کس چیز سے بدلتا ہے آپ کے پولٹیکل حالات سے آپ کے سوشل معاملات سے عمرانیات کن کن چیزوں سے محول بدلتا ہے ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایران میں زندگی پیٹرم ٹکا الگ ہے سعودی عرب میں الگ ہے بھئی وہاں جائیے امریکہ یہ وہاں تو آپ لائن نہیں توڑ سکتے کینیڈا میں یہ نہیں کر سکتے تو بات یہ ہوتے ہیں اس سے محول بنتا ہے کس طرح کا کربلا شروع میں آپ دیکھیں امام کی قبر شہادت کے بعد تاریخ بتاتی ہے تین سو سال تک آپ کی قبر ایسی تھی کہ کہاں ہے پتہ نہیں تین سو سال تین سو کم نہیں ہوتے ایک صحابہ صادق القرباسی صادق القرباسی قرباسی ہیں وہ عربی کے آدمی ہیں اور کربلا میں رہتے رہے ہیں وہ انہوں نے امام حسیٰ سام پر ایک سو پچاس والیوم لکھے ہیں ایک سو پچاس والیوم اس میں ایک ہے قبر امام حسیٰ پر بنے بے بہے وہ اس کا ترجمہ یہاں ہوا ہے کہ کیسے کیسے ہوتا گیا تو ایک سمانہ تھا بینو بکا شروع تو نام نہیں تھا پھر آستہ آستہ دور بدلے حکومتیں بدلیں چیزیں رائے جوی دیکھئے واقعہ کربلا یہ بھولی گا نہیں بات کلچر کو واقعہ کربلا عراق میں ہوا عراق میں مرسیہ کچھ بھی نہیں وہ بات ہی تھی جبکہ یہاں آپ آئے اچھا ایک تو یہ واقعہ کلچر کی ایران کا مذہبش ہی ہے ایران میں بین ہے بس بین ہے بس وہ بین کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں روتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان میں قیمت آگئی کلچر ہمارے اس کی بڑی امپورٹنس ہے یہ پھوپی یہ چچا یہ مامو انیس اتنا زوردست آدمی تھا اس سے یہ اندازہ کر لیا کہ انسانی رشتے سب زیادہ واقعہ کربلا گئے ہیں سب زیادہ درستے چچا مامو تایا یہ سب رشتے اور ہندوستان کا محول تھا ہم اپنے چچا میں چچا آرہے تو ہم بھی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انیس نے ایک جبلہ یاد رکھے ہے مرسیہ انسانی رشتوں کی شایدی ہے اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بتاتوں آپ کو یہ عراق میں ایران میں ایک ساتھ تک نہیں ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سٹم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں یہ واقعی ایران میں اتنا عام نہیں ہے مطلب اگر ہم دیکھیں واقعی یہ تو بالکل ایک نئی تحقیق ہے اب آپ دیکھیں انیس دیکھ رہے ہیں جنابی علیق پر سے کہ امام صلی اللہ سے کہتے ہیں بھر تم جاؤ لیکن جا کے پہلے پھوپی سے پوچھو پھوپی زیادہ سے ہو سکتا ہے یہ وہاں پہ واقعہ نہ ہوا یعنی تو ان سے جا کے پوچھو تو وہ جو کلچر تھا نا ہندوستان کا آپ دیکھیں یہ نام آتی کتنا ہمارے بین بکا شروع ہو جاتا ہے خواتین کے مہلے سے اور صغرہ مدینے میں رہ گئے اس قدر گریہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے جنابی علیق پر ہم سب لوگ سب بات سے بے قابل ہو جاتے ہیں تو ہندوستان کا برسغیر کا کلچر ایسا تھا جس میں انسانی رسطور اعترام تھا اور انیس اب یہ پڑی لمبی باتیں انیس نے کمال کیا سب آچھا مجھو آپ نے سوال کیا ہے جدید وہ میں بتا دوں کہ جو صاحب نے زندگی بخشی ہے اس سلسلے دیکھیں جب دور اب جو صاحب سے نے پیدائش کیا ہے اٹھارہ سو ایٹین نائنٹی فور ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے میں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ چیز پڑھ نہیں ہے اس عید کے سیاسی تقاضے فراموش نہ کریے ایٹین فیفٹی سیون میں انگریز آ گیا برنسقیر میں اور مغل پیرر ختم ہو گیا بہترشہ دفر آخری بچہ ہے آ گیا وہ آنے کے بعد انگریزوں کی حکومت شروع ہو گئی ہندوستان میں بڑی مار پیڑی لوگ بہت مارے گئے اور مشروع ہو گئے ٹھیک ہے اٹھارہ ستہون اقبال پیدا ہوتے ہیں ایٹین سیونٹی 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 سکس قائد اعظم بھی سیونٹی سکس مشاہد پیدا ہوئے ہیں اقبال سیونٹی 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 اب یہ دور دیکھیں ایسا تا بدل رہا ہے پہلے جو جاگرزاری نظام تھا ایک موجود تھا بیسنی صدی آئی انیس سو انیس سو چھے میں مسلملک بن گئی بیسنی صدی میں مولانا محمد علی جہور آ گئے اب جو باتیں ہوتی تھی وہ کربلا کے بارے میں جو بات ہوتی تھی وہ پولٹیکل حوالے سے ہوتی تھی اب دیکھیں مولانا محمد علی جہور تو بہت پہلے گئے ہیں انیس بہت بڑا شاعر ہے انیس تھا بڑا شاعر ہے وہ کراس نہیں کر سکتا اس کو اس کی شاعری کمال کی ہے لیکن آپ دیکھیں مولانا محمد علی جہور فرصت کسے خوش آمد شمر و یزیز سے اب یہ دائے پیروی پنجتن کہاں یہ کیوں اس زمانے میں حکومت ہوئی کیوں انگریز کی حکومت کی حملو ان کے پاؤں چھوٹے تھے جو پہلے آدمی ہیں جن کی آپ مرچیاں چھوڑ بھی دیں وہ انگریز کی اختیار برداشت کرنے ہوتے یا نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے ان کی پوری شاعری اسی حوالے سے کہتے ہیں نائنٹین فورٹی میں فورٹیون میں جوش نے جب ناظرین صاحب کے امام بڑا تھا لگنوں میں وہاں جوش صاحب نے جوش صاحب کی عمر ہوگی پنتالیس چھالیس سال تو انہیں حسین و انقلام مرچیاں پڑھا تو خود لکھا انہوں نے کہ ہندو سکھ عیسائی اتنے بڑے بڑے معلوم ہوتا تھا کہ میدان جنگ بن گیا اور لوگ انگریز حکومت کو ماننے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے مرچوں میں یہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے سبات و عزم دشتے بلا و غم صبر مسیح جورت سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدر و ہنین ہے جس سورمہ کا اسمِ گرامی حسین تو ایک حسینیت چل پڑی مولونا مدری جوہر جو بھی شاعر ہے حسین حسین ایک سمپا لیکس کا آزادی کا آزادی چاہیے تو حسین کا نام لو آپ دیکھئے اب وہ تظہر نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں نہیں جوش صاحب کہاں سے مذہبی بیٹھ رہے ہوئے علی سردار جعفری سب ترقیبزن تحریک تھی ایک پروگرسٹرز رائٹرز کے وہ مذہب سردار کوئی مانے نہ مانے اس سے مراندی ہوتی تھی وہ ایک الگ ایک الگ پیڈن تھا حسین کے سب ہیں اس کی وجہ یہ ہندووں نے بہت مرچے لکھے بہت ایک پوری کتاب چپی ہے چپ چکی ہے ہندو مرچے نگار تو حسین ابن علی کے سب ہیں سب ان کو ان کا صرف ایک جذبہ سب تحسن کا آپ نے آپ کا نام سنا ہو جی جی بلکل نہیں صحیح سب تحسن ایک کیمنیسٹ رہنمہ تھے دو ہیں ہاں ایک صحیح سب تحسن تھے پاکستان میں کیمنیسٹ رہنمہ تھے اور شیعہ اسنا شریف تھے ان سے کسی نے ایک انٹرول کیا اسے کہا جو کیمنیسٹ ہیں وہ مذہب کو نہیں مانتے یہ سب بیکار بہت تو سب تحسن صاحب سے انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے یہ جتنے شیعہ ہیں کیمنیسٹ ہو جاتے ہیں بات میں زہاتر کیمنیسٹ شیعہ ہیں انہوں نے کہا بات پتہ کیا ہے حسین کا مستہ جو ہے نا وہ شیعہ میں سنجیتہ مستہ ہے یعنی کہ وہ وضو کر کے اور سب تیاری کر کے ممبریں بیٹھ رہے ہیں بالکل عجیب طرح کے لوگ ہیں یگانہ یگانہ ایسے شاعر تھے کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے یاس یگانہ چنگیزی کہ لوگوں نے کہتے تھے کہ خدا نہ خاصتا انہوں نے کوئی پیغمبر کی حتر کر دی یگانہ کا شعر ہے کہ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے پیاسا کھڑا ہو دریہ کنارے وہ بہت آپ کیا جانے کربلا کیا ہے ڈوب کر پہر اتر گیا اسلام ڈوب کر پہر اتر گیا اسلام اسلام آپ کیا جانے کربلا کیا ہے تو وہ دیکھیں کوئی ہو دیریہ ہو کیمنسٹ ہو کوئی ہو اب دیکھیں میں پڑھ رہا تھا ان کو کوئی انٹروو دیکھ رہا تھا میں عمران خان کا تو ان سے لوگوں نے کہا یہ آپ کہاں سے مذہب کی باتیں کرنے لگے آپ تو بڑے پلے بہتے ہو سکتے ہیں نہیں میں ڈاڈا علی شریعتی کو پڑھا ہے میں نے تو کہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے متاثر ہو سکتے ہیں جوش صاحب کیونکہ انقلابی آدمی تھے اور انگریزوں کو برسگیر سے نکالو انہوں نے ایک موقع سنیئے میں نے اسے انٹروو کیا تھا پڑھا تھا جوش صاحب نے مرسیہ کیسے کہا تو انہوں نے پیان کیا یہ چھپا ہوئی ہے انہوں نے کہا ایک انگریز تھا مسٹر برن ساتھ مہرم کو مجھے ملا ہو تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہو کو چاہی پی رہا تھا تو مسٹر برن نے کہا بیفور آزادی مسٹر برن نے کہا جوش صاحب آپ حسین کو جانتے ہیں جوش صاحب نے کہا مجھے حسین کو جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے گھرے ہیں مجھے حسین کو جانتا ہوں ہاں جانتا ہوں تو اس نے کہا نہیں جوش صاحب آپ مجھے حسین کو نہیں جانتے وہ کیسے وہ کہا اگر آپ مجھے حسین کو جانتے ہیں نا تو چند لوگ بریٹیش امپائر کو ختم کر سکتے ہیں حسین کا نام لے گئے بریٹیش امپائر ختم کر سکتے تھا آپ میں حسین کی اسپریٹی نہیں تو جوش صاحب کیا یہ چیزیں زیادہ ملے گی کہ اسے چیز کو انہوں نے اجاگر کیا اسے چیز میں بات کیا ہاں جھوک دو خنجر یزید و شمر کے سینے میں بھوگ دو ہاں جھوک دو یزید کو دو زخمے جھوک دو اب ایسے آدمی جو برکل مارڈرن فکر گئے ہیں اور کربلا سب کے آئیے مصطفی زہدی کوئی آدمی نہیں ہے جو اس سے بچا وہ اچھا جوش صاحب کی شاعری نے جوش صاحب کے مرسیوں نے نوجوانوں کو کہاں تک متاثر کیا لوگ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں انسانیت پھلے پھولے ایسے ہی یہ انیس سو چالیس کی روایی ہے جو سب پڑے ہوئے ہیں یہ ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے حسین مسلمان آپ تو شیعہ سنی لے کے بڑھ گئے وہ کہہ رہے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم ہر قوم پکارے گی ابھی وہ کہتے ہیں بیدار نہیں ہوئے انسان جب ہوگا جبکہ جوش کو آپ دیکھئے بلکل غیر مذہبی سے آدمی لگتے ہیں لیکن اور سلسلہ جو ہے وہ ہاں حسین ابن علی کا معاملہ وہ سنجید ہے قتل حسین اصل میں مرگر یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور یہ محمد علی جہور کشیر ہے سب سب حفیظ زالندری ہو احمد عدیب قاسمی ہو کوئی ہو کسی عقیدہ کا ہو حسین کے لیے سب آگے بڑھنے ہوتے گا رہے ہیں اچھا یہ یادوں کی بارات جو صاحب یہ یادوں کی بارات جو ہے اس کا نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ تھی کیونکہ جوش اس سے مشہور چیز اگر جوش صاحب کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی بات نہ ہے تو ادھورہ ادھور اچھا لگتا ہے یادوں کی بارات جوش صاحب کی یادوں کی بارات تو یہ کوئی خاص ربط ہے اس کا جو صاحب سے اس کونسپٹ سے اس یہ بیت لمبی نہ ہو جائے یادوں کی بارات کا ایک ایڈیشن آیا نیا اس میں میں نے ایک سو ایک آدمی دریات کی ہے جو اس میں رہ گئے تھے میری کتاب آئی ہے ایک سو ایک ایک سو ایک آدمی اس میں پروفیسر تھے دانشوہ رہے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ریسرچ کی خیر دیکھئے پہلے میں نے کہا تھا کسی کو سان جا پڑھے گا جو صاحب کہتے ہیں غم کو پالو بھت قومیں آگے بڑھے آپ ہماری شاعری پڑھ لی جو صاحب کہتے تھے یہ کیسے تخلص ہے حسرت فانی درد کہتے تھے قوم میں زندگی نہیں ہے ان کے تخلص جوش ہے وہ کہتے تھے قوم آگے نہیں بڑھ پائی گی جب تک ہم جوش نہیں ہے جب تک ہم استقبال نہیں کریں گے کیا آپ کہتے ہیں نہیں یاد ہر محرم آتا ہے روئے پھر بیٹھ گئے نہ تو یہ حسینیت کہ کوئی احساس ہمارے اندر ہے تو جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑھاتے ہیں تو جو صاحب کہنا یہ چیز بہت ملے گی آپ کو کیا آگتے ہیں اچھا ہم ایک اور سٹیپ آگے چلتے ہیں اور ایک بحث کے بڑی آپ نے اس پر بڑا کام کیا ہے جدید مرشیہ کے حوالے سے جدید اور قدیم یہ ڈیفرنس جو ہے یہ کیوں درمیان میں آیا مرشیہ تو مرشیہ ہے نا اہد کے تقاضے بزل گئے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انیسی صدی میں عجیب طرح دکھا گیا دیکھئے میر آنیس کے بیٹے میر نفیس ہیں ان کا شعر پڑھ رہا ہوں امامہ سر پہ نہیں پاؤں لڑ کھڑاتے ہیں امامہ سر پہ نہیں پاؤں لڑ کھڑاتے ہیں حسین گود میں اکبر کی لاش لاتے ہیں نہیں ہے آپ اس طرح نہیں دکھے گا نجم عفندی کا مشہور شعر ہے وہ تیرے دوش پہ کوہے وقار کیا کہنا حسین درد کے پروردگار کیا کہنا حسین کو ہیرو بنا دیا ہیں وہ ہیرو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ کوئی بات دی کیونکہ ہم ان کے لئے روئے پیٹے گھر چلے گئے نہیں پنہ رفع سال گزر گئے اس کو نئے انداز سے کیا آپ کیا ہوتا نہیں پیغمبر اکرام کی نئی تعلیمات تعلیمات وہی ہیں اب بولنے والے نئے ہیں وہی تو کربلا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں قم جا رہا ہوں میں فلا سے متعصر ہوں میں اس سے متعصر ہو گیا میں خوی سے متعصر ہو گیا میں خویلی صاحب سے متعصر ہو گیا میں شریص مدار سے متعصر ہو گیا جو بھی ہے عہد کے تقاضی پڑھ جاتی ہیں یہ وہ عہد نہیں رہا یہ بتائیے آپ انٹرنیٹ ڈیوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہماری بیٹی انٹرنیٹ تو دور بدل گیا اب وہ ایک نئی لہر بھی ہاں تو جو جدید نئے عید کے تقاضے نئے عید کے تقاضے ان مرشبوں میں نظر آتے ہیں آج کل کے مرشبوں ان معنیت دیکھئے بلکہ ان مورٹر ہیں ایسا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انیس و دبیر کچھ کم مرتبے کے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں بہت شاعر یہ لیکن فکر بدل دی یعنی اگر میں یہ کہوں کہ شاید جدید اور قدیم میں ساقی نامے سے کیا تعلق رہا ساقی نامہ کیونکہ اب شامل ہو گیا ہے کچھ برس سے اب نہیں شامل ہو گیا ہے ساقی نامہ تو انیس سو اٹھارہ بیس سے پہلے گا ہے لیکن شروع جو سلسلہ تھا اس میں تھا کہ ساقی نامہ پرانے بہت یہ ہوتی تھی ساقی کو مخاطب کرتے تھے ایک طریقہ ہوتا تھا مرشبہ ایسا ایک جوز ہے نہیں ہے نہیں اب جوز نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں ساقی نامے سے نہیں شروع کر ہوں کہ ساقی ساقی نامہ اقبال نے لکھا ہے بہت اقبال کیوں بہت ساقی نامہ ہے ساقی نامہ مطلب یہ نہیں کہ شراب پی جائے گی مطلب ساقی کو ہم نے مخاطب کیا مخاطب کیا کہ بلبل کو ہم نے مخاطب کیا ساقی نامے میں لکھنا ہمیں پیارے صاحب رشید کا نام مشہور ہے وہ نینے رنگ پیدا کرتے تھے ساقی کے حوالے سے ہاں نہیں ساقی حوالے سے نہیں ساقی کو مخاطب کر دیا اب دیکھئے میں بتا ہوں آپ کو آپ نے ساقی کے بات کس سنی ہے ساقی شاید مجھے پورا یاد نہ ہو سنا ہوگا آپ نے سوس خانی میں ساقی بتا تجھے بتاتا ہوں مہ خانوں کا پتہ مہ خانوں کا پتہ بتا ہو کازمینو خورسانو سامرہ یہ ساقی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے مہ خانے ہوں رہے ہم جہاں سے پیتے ہیں بتا ہو کازمینو خورسانو شراب توورا کا ذکر ہے نہیں تو وہ اس کے طرف جاتے ہیں کہ یہ بتا ہو کازمینو خورسانو سامرہ ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں تو یہ پلانے والے پلانے کے معنی شراب نہ گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پیتے ہیں ہم جنت سے ہمارے لیاں آئے ہیں ہم دیں تو کوسر پہ کھڑ ہوگے پی لیا اور بس ہماری بخشی ہو گئی اچھا یہ ایک بات نہ بھولیے یہ شاعری ہے زاکری ساقی نامانی پڑھنا ہوا شاعری ہے شاعری تو نامی خیال کا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ شاعری بالکل نام خیال کا ہے اچھا ایک اور اسی سلسلے سے متصل ہوتے ہیں کہ پہلے ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو بند کہہ جاتے تھے مراسی کے اور اس وقت اگر ہم نظر کریں تو ستر بند پہ مرسیہ مکمل لگاتا ہے 35 بند میں بھی مرسیہ مکمل ہو جاتا ہے تو کیا یہی فرق ہے اس وقت اگر دیکھا جائے کہ ہم کیسے پیچھانیں گے کہ یہ جدید مرسیہ ہے جدید مرسیہ ہے اپنا یہ تھا ایٹیچوڈ یعنی کہ فکر اس کی فکری رو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جدید مرسیہ ہے اچھا فکر اس کی بتاتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اگزیمپل اچھا دیکھیں میں بتا ہوں یہ آپ نے یہ مرسیہ سنے ہوں گے کہ ننی سی قبر کھوٹ کے ازغر ازغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے یہ منظر بہت سے شائروں لکھا ہے کہ اس طرح ہوا ازغر انکار آسماء کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کی ایک خاص بات کہی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے زاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے علی ازر کا خون کھچیرے پہ مل لیا کیونکہ آپ نے کہا آسماء نے کہا اگر اوپر پھیکا تو آسماء سے کبھی بارش نہیں مرسے گیا وہ زمین پہ گرا تو زمین ہاں تو آپ نے چیرے اب دیکھئے جمیل مذری بیہار کے مرسلے گا رہے ہیں ان کا مینٹری اٹی میں انتقال ہوا دیکھیں اس کیفیت کو لکھ رہے ہیں بلکل آپ بھی حیران دے جائیں گے کہ کیا بات کہی ہے اسی سیچویشن کو لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے یہ وہ موقع تھا سنیے گا یہ وہ موقع تھا کیا موقع تھا یہ وہ موقع تھا زمین کہ خود کو تہو بالا کرتی سنیے گا خور سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موقع وہ تھا کہ زمین تہو بالا کر دیتی آپ کو اب دیکھیں یہ مصرہ یہ وہ موقع تھا کہ خود کو تہو بالا کرتی آپ کے پاؤں کے نیچے تھی زمین چاہ کرتی کیا کہیں پاؤں زمین تو آپ کے پاؤں کے نیچے ایک نیا رنگ امام زمانہ ہے آپ اس طرح امام زمانہ ہے آپ کے پاؤں کے نیچے زمین ہے اگر آپ کہیں گے تو زمین حرکت میں آئی گی نہیں کہیں گے تو نہیں آئی گی ایک بالکل نہیں اسی فکر کو ایک نئے انداز میں ہم کچھ چیزوں کو نئے انداز سے لیتے ہیں اور یہ بتانو کہ آپ ہر چیز میں کر رہے ہیں اپنے اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں آپ کا بھی لیکھئے بلکل نئے انداز ہے ہر چیز میں ہمارا ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی تنگی ہے میرے دو سوال بہت خاص جو اس پروگرام کی پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اہم ہیں ضروری ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے یہ مسدس اور مرسیہ یہ دو الگ الگ نام ہیں یہ کیا ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں نہیں کوئی الگ نہیں میں نے بھی کہا تھا یہ فارم ہے اچھا اوکے وہ نظم والا سلسلہ جیسے نہیں جیسے آپ ایک کلو دودھ میں نے کہا لوٹے میں لے لیے یا ڈھوگے میں لے لیے یا جگ میں لے لیے تو یہ مسدس چھے مصروں کی شاعری جی جی انیس اس کا بادشاہ ہے انیس نے کہتے ہیں وہ ریسرچ ہے کہ سوڈانے کس نے شروع کیا ہنیس دابیر کیا مصرد چار مصرے پھر دو مصرے اس کو اپنا ہے پھر مولانا حلطہ حسین حالی نے مسدس حالی اور اقبال نے بہت دیکھے مسدس شکوا و جواب شکوا مشہور نظمیں ان کی اچھا اسی میں یہ کہا کیا مرسیہ کی پہلے جو شکل تھی وہ سہم مصرہ تھی پہلے سہم مصرہ تھی پھر چار مصرہ سے ہو گئے اب مسدس میں بھی تمزیلی کی ہے جو ان مصرے نے میں بھی اسے شامل ہوں کہ تیسرا مصرہ ہم نے بدل دیا کوئی ضروری نہیں اس سٹائل پہ آئے اب تو وہی نصری نظم لکھے جاری ہے جو آپ کہیں گے کیا ہے اس کے اندر آزاد نظمیں لکھے جاری ہے ایسا یہ اچھا یہ نوحہ اور مرسیہ یہ ان دونوں کی کیفیے دیکھئے نہیں دیکھیں ایک آپ نے اچھا سوال کر لیا مرسیہ کا کوئی سمجھتا ہی نہیں میں نے تو یونیورسیٹی کے پروفیسرز کو دیکھا جو پینجڈیز ہیں اور سائنس کے پروفیسرز ہیں جو جو وہ کہتے ہیں مرسیہ یہ ہے ہم سنوڑتے ہیں مرسیہ رونا پیٹنا ہے میں میں کس نے کہا آپ سے کوئی مرسیہ اتنی بڑی پویٹری ہے آپ انیس کو دیکھ لیجئے آپ انیس کو کبھی کھولی انیس نے تو کس نے اللہم رشتہ ابھی وہ سنا ہے نہیں نہیں سنا ہوا ان کے انتقال کو پچاس سال ہو گئے اللہم رشتہ اللہم رشتہ کیا چار منٹ کے مسائب ہوتے تھے اور نشتہ پاہ اُلڑ جاتا تھا اتنا گریہ ہوتا تھا چار منٹ اور باقی باتیں کیا کر رہے ہیں یونیٹیڈ نیشن نے چاہا اسلام کیا کیوں کہتا ہے پیغمبر اکرم کی صیرت کس طرح لکھے جائے ایک علمی بیعتے ہوتی تھی بہت وہ چار منٹ میں کہ اتنا رون پڑھتے تھے لوگ وہ انیس کا نصر ہے مختصر پڑھ کے رولہ دینے کا سامہ ہے جو تھا آپ نے ایک نصر لکھا ہے کیا قیامت کا لکھ دیا کہ آپ رو پڑھتے ہیں ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہا یار محلوانا نے ایک عجیب بات کہی رونہ آگیا اور بعض ہوتے ہیں ایک گھنٹے بولے جا رہے ہیں مسائب پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہوتا نازہ نہیں ہوتا ہاں تو اچھی شائری جو ہے نا اچھی پوٹری وہ کبھی کبھی انیس نے مرسیہ کہا تھا پہلا مسائل تھا آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے تنہائی ہے تو حکیم آشفتہ ایک نہیں آشفتہ آشفتہ ان سے کہا کسی نے شیفتہ یا آشفتہ بھول لوں کہ آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی انہوں نے کہا اس مصر کے پاس انیس نے مرسیہ کیوں لکھا یہ تو مصرہ خود مرسیہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی تو مرسیہ پہ یہ بہت بڑے ذاتی کی ہے ہمارے یونیورسیٹیوں نے مرسیہ کو نہ پڑھا کر کہ اس سے بچنا اور گریز کرنا ہمارے یہاں پہ ہماری جتنی یونیورسیٹی ہیں پاکستان پاکستان میں وہ تاثبات ہیں کھلا کھلا میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسیٹیوں میں جس طرح مرسیہ کو پڑھانا چاہیے بہت بڑی شاعری ہے اس طرح اچھا یہ مرسیہ عربی لفظ ہے رسا سے ہے اچھا تو اس کی کیفیہ اس کا جو معنی ہے وہ درد سے نہیں ہے یعنی کہ آہ وہ کا درد سے بارہ تو میں ایک بات کرتا ہوں غزل کے معنی غزال غزال کہتے ہیں آہیرن کی آنکھیں غزل غزال غزل کے معنی جس میں محبوب سے بات چیت کی جاتی ہے یہ معنی تھے غزل کے کیا غزلیں ایسے لکھے جاتی ہیں پتہ نہیں پھر کوئی نہیں غزل ہے ایک جدت ہے اب تو شخصیت ایک بہت بڑا آدمی جو ہو رہا ہے غالب اس کی غزل تو قیامت ہے اس میں غزل میں ہے ہی نہیں محبوب بغیرہ اب آج کی غزل جو ہے وہ ایک بات عرض کروں میں آپ سے غزل کے معنی کہیں غزل کے معنی عورت سے بات چیت کرنا تو آپ اس کو یہ کیوں رہے ہیں کہ عورت سے بات چیت یہ کرنا کہ تمہارے آجیرہ ایسا ہے عورت سے یہ بات ہو رہی ہے تم نے انٹرنیٹ سروز کھا سے لیے عورت سے بات کرنے کی مانی ہے کہ اب ہمارے تقاضے بدل گئے وہ جو شیر ہے مجالت رہنے کی تیرے ماتے پہ یہاں چل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بڑا لیتی تو اچھا تھا تقاضے بدل گیا ایک فکر بدل گیا ذہن بدل گیا کیا بات تو یہ اچھا اس کے مطلب جو معنوی ادبار سے یہ نوحہ جو ہے درد تو یہ نوحہ عدب کا حصہ کیوں نہیں ہاں نوحے میں ایک بات یہ آپ نے اچھا کیا نوحہ کے معنی درد کے ہے اب دیکھئے نوحہ جو ہے اب آج کے دور میں نوحہ بھی تبدیل ہو گیا مجھے یاد ہے نوحہ ہم جب بچے تھے فریاد حسینہ فریاد حسینہ یا ماتوں کرتے جاتے تھے مجھے انہوں نے جو ایک دم سے نوحہ پڑھا موچا رہے اپنا عالم میں اس نے محل بدل گیا کہاں روتے پیٹتے جا رہے ہیں جلوس جا رہے ہیں اور سوائے فریاد کرتے موچا رہے ہیں اپنا عالم یہ تو قوم آگئی قوم آگئی زندگی آگئی کہ ہمارا عالم موچا رہنا چاہی اب آپ دیکھئے جتنے نوحے پڑھ جاتے ہیں ان میں میسیج ہوتا ہے خالی یہ نہیں گریہ یہ ہے حسین کا پیغام لے کے چلو ایسا یہ حلال صاحب میری گفتگو تو بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں اور میرے ذہن میں سخت چل رہے ہیں لیکن وقت کا کچھ سلسلہ نہیں کوئی ملاقہ نہیں چیزیں ہوتے رہے دیئے میں کوئی سکالرز کے نام بتا ہوا آپ لوگوں سے بات کریں مختلف چیزیں کریں ہیں بہت سے لوگوں کریں گے سلسلہ انشاءاللہ ہم حلال صاحب کو ایک بار پھر سے بھی آن ایئر جو ہے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت اور انشاءاللہ آگے کچھ پروگرامز نہیں دیکھ جائے گا کیونکہ ہمارے سوالات ابھی بہت سارے باتیں ہیں آپ کیونکہ ہم بڑے ہیں بیٹھے ہیں اسی میں وعدہ دیکھتا کہ وعدہ شکر ہی نہ ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے آپ کی قیمتی وقت سے کچھ وقت جو ہے وہ بہت لوگ ہیں خبر رہی ہیں آپ کے آپ کے ادارے میں ایک دو لڑکے ایسے ہونے چاہیے جو برکل موڈرن جنٹیچر کو جانتے ہو انہیں پتہ ان لوگ اسے انٹرو کرے ایسا نہیں کہ کوئی قیت و رجال ان لوگ ہی نہیں سب موجود ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے منظر عام پہ نہیں ایٹماؤس فیر کا بھی ایک ایشو ہے اس میں آپ ایٹماؤس فیر کہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ علمی خزانے چھپے ہوئے ہیں سارے جو مولا نے فرمایا سنجیدہ لوگ جائے نا وہ چاہے مشاعرہ ہو یا ویسے ہو عمر سامنے نہیں آتے وہ اپنے خاموشی سے کھونے میں رہتے ہیں خاموشی سے سلسلہ اپنا کام سارے وہاں جاری ہو ساری جاری ہوتے ہیں ان کے اور خدا آپ کو سلامت رکھے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کا آپ نے اپنی بے حد مسروفیات میں سے وقت نکال اور ہمیں وقت دیا ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر احلال نقوی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے اور بہت خوبصورت گفتگو احلال صاحب سے ہوئی بہت خود سیکھنے کو ملا انشاءاللہ اگلی پاڈکاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے میز بان عریب حدی کو دیجئے اجازت والسلام